اسلام علیکم تو آلوی ورز دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ بعض مرگیں ہیں ان کی ٹانگ پہ دانے نکل آتے ہیں گھوٹنوں میں سے ریشہ بینے لگتا ہے پوہ میں دانا نکل آتا ہے اور بعض کی جو دم کی نیچی ہے نا وہ بہت موٹے پھوڑے نمہ دانے نکل آتے ہیں پوٹی والی جگہ سے اوپر کیوں ان کا کیا علاج ہے گلٹی نمہ وہ دانے ہوتے ہیں اور بعض ٹائم وہ اتنے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں افروڈ سے بھی بڑے وہ دانے جو مرگ کی دم کے نیچی آتے ہیں یا پروں پہ کسی جگہ پہ نکل آتے ہیں یوں لگتا ہے کہ گلٹی آگئی ہے یاد رکھئے گا دوستو جو گلٹی نمہ دانے ہیں ان میں ایک انجیکشن لگتا ہے ڈیپو منڈرول ڈی 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 پی ڈی پی او ڈی پو منڈرول می ڈی ڈی آر ر ایل یہ میڈیکل سٹور سے ملتا ہے یہ شوگر والی سرینج سے صرف ایک پوائنٹ اس کے سنٹر میں لگا دینا ہے ایک پوائنٹ یہ ریپیٹ نہیں کرنا ہے وہ ایک پوائنٹ ہی اس کو ختم کا دے گا جو سب سے بڑی گلٹی ہے اس میں لگا دیں اگر جو سب سے اس کے دو تین گلٹیاں ہیں تو جو سب سے بڑی گلٹی ہے پہلے اس میں لگا دیں تین ماہ کے وقفے کے بعد دوبارہ یہ لگانا ہے اگر آپ فورا نہیں لگائیں گے آپ کا مردہ سوکنا شروع ہو جائے گا کتنا ہائی پروٹنسیو یہ انجیکشن ہے ایک پوائنٹ سے ایک مقدار بھی زیادہ نہیں کرنی پہلے ایک گلٹی ختم کریں روزانہ اپنے مرک کو ایک ماہ تک دس سی سی دودھ پلائیں پھر تاکہ آپ کا بڑھ صحت میں رہے جب ایک دو ماہ گزر جائے پھر تیسرے ماہ میں دوسری گلٹیوں میں ایک ایک کر کے لگائیں ایستہ ایستہ وہ ختم ہو جائے اس کے علاوہ جو ٹانگ پہ دانا نکل آتا ہے سائیڈ پہ پیپ بینا لگتی ہے یہ ٹوٹلی زہرباد کی ایک قسم ہے مرگ کو آپ کڑوی چیزیں نہیں دے رہے مرگ آپ کا زہرباد کا شکار ہوتا ہے زہرباد نے کہیں نہ کہیں سے نکلنا ہے چاہے وہ گلے سے نکلے کنکر کی صورت میں جو گلے میں دانا بان جاتا ہے چاہے اس کے موں پہ سویلنگ آ جائے دونوں سائیڈوں پہ ناک بہنا شروع ہو جائے یا اس کے کانوں میں سے بدبو آنی شروع ہو جائے اور پیپ نکلنا شروع ہو جائے یا پھر تیسری چیز ہوتی ہے اس کے پر میں کسی سائیڈ پہ سراخ ہو جائے وہاں سے گند بہنے لگے یا پھر آخر یہ ہے کہ اس کے گھٹنوں میں سے کہیں پہ سراخ ہو جائے یا اس کے پنجے میں دانے نمہ نکل آئے سر رنگ کے جس میں بدبو ریشہ وغیرہ نکلنا شروع ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے کیسے ہم اس موزی مرز سے اپنے برڈ کو محفوظ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بارہا میں نے بتایا ہے کہ کڑوی چیز اس کے لیے مست ہے اپنے مرگ کو ہفتے میں ایک دن اگر دے سکتے ہیں تو دو دن ایک دن تو ہر سات دن میں کڑوی چیزیں دیں چاہے کالی جھیری دیتے ہیں چاہے انڈین کوڑ دیتے ہیں چاہے سرخ ملچ کو پانی میں بھگو دیتے ہیں یا چاہے اسی سرخ ڈونی ملچ کو کڑوے تیل میں بھگو کر دیتے ہیں چاہے آپ کالی ملچ کھلاتے ہیں چاہے آپ لونگ کھلاتے ہیں جو بھی ایک کڑوی چیز ان کو وہ ایسے ہی دیں جیسے آپ اپنے دوسرے جنوروں کو دیتے ہیں گائے بینسوں کو بکریوں کو کبوتروں کو جو گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں کڑوی چیزیں دیتے رہیں گے آپ کا مرگہ خراب نہیں ہوگا کبوتر خراب نہیں ہوگا آپ کے جنور خراب نہیں ہوں گے ساتھ میں آپ ان کے میدے کا خاص دیان رکھنا ہے جب سمجھیں ان کا میدہ گھر پر کر رہا آدھی سے زیادہ بیماریوں کی جڑ میدہ ہے ایسی چیزوں سے اتناب کریں جس سے آپ کے مرگے کی صحت خراب ہوتی ہے خصوصا کچھ لوگ بریڈ لینے کیلئے مرگے کو اوبرڈوز کرتے ہیں گرم چیزیں دیتے ہیں ٹیسٹ ویران کے انجیکشن زیادہ لگا دیے پھر ان کو یہ کرتے ہیں کہ بی بارہ کے انجیکشن لگتار لگانے شروع کر دیدی طاقت والے یا پھر یہ نہیں ہوا نا تو وہ کیپسول لینا شروع کر دیتے ہیں لگتار ہیوی امیگا کیپسول لیتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے فش آئل کے جو انڈی کیپسول پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ دینا شروع کر دیتے ہیں سوری انڈی مون سے نکل گیا نیو کیسٹر ڈیزیز اس قیام پہ کیا کام ہے یہ جو فش آئل کے کیپسول ہیں مختلف ناموں سے ان کو دینا یہ شروع کر دیتے ہیں اور خاص کا جو ون تھاؤنٹ ایم جی کے بڑے کیپسول ہیں فش آئے بعض لوگ وہ یو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ سالہ جیت جو ہے وہ مرگے کو کھلانا شروع کر دیتے ہیں میرے بھائیوں یہ مرگ ہے اور ڈھائی کلو کا ہے تین کلو کا ہے آپ جو ڈوز ان کو یوز کروا رہے ہیں وہ انسانوں کی دوز ہے ہیوی دوز ڈھائی کلو کے مرگ میں اور چالیس کلو کے یا سو کلو کے انسان میں بہت سارا فرق ہے مانتا ہوں ان کا میدہ سخت ہے لیکن پھر بھی ان کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے جب بھی آپ اس حد سے کراس کریں گا آپ کا مرگ ایکسپائر ہونے کے چانسز ہو جائیں گے بات ہو رہی تھی دانوں کی چھوڑیں سارے ٹاپک دانیں نکل آئے ہیں ریشہ بن گیا ہے بدبو آنے لگی ہے ایک چیز مارکلیٹ سے ملتی ہے اس کو ہائٹروجن بولتے ہیں نہ پائیوڈین جوز کرنی ہے نہیں آپ نے سپیرٹ جوز کرنا ہے ہائٹروجن لے آئیں مارکلیٹ سے مل جائے گی جو ٹانک کے نیچے والے زخم ہیں گھٹنے پہ ہو گیا ٹانک پہ ہو گیا پاؤں پہ ہو گیا اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی ڈالیں دو منٹ کے لیے مرگ کو پکڑ کر اکیز میں سے جھاگ سی نکلتی ہے ہائٹروجن سے مرگ کو تکلیف ہوتی ہے یاد رکھئے گا یہ ہائٹروجن کبھی بھی اندرونی زخم میں نہیں ڈالنی جہاں سے بلیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے رگ میں یعنی یہ ڈالیں گے آپ کا مرگا مر جائے گا جیسے ہائٹروجن اس کے بلڈ میں شامل ہوگی مرگے کے منے کے چاہے یہ آپ نے بیرونے زخم پہ لگانا ہے دانوں پہ لگانا ہے کریک پڑ گئے ہیں یہ فوراں ہی اس کو خوش کرے گا اس جگہ کو یہ لگتا لگانی ہے پانچ سے دس دن جو آپ کے مرگے کی ٹانگ خلاب ہے گھٹنا خراب ہے یا پاؤں خراب ہے کھانے کے لیے آپ نے کیا دینا ہے کلیری ٹیک ٹیبلٹ ڈائی سو ایم جی کی یا کلیری سیڈ دونوں میں سے ایک چوز کرنے میں پریفر کلیری سیڈ کرتا ہوں کلیری سیڈ ڈائی سو ایم جی کی آدھی گولیں فلیجل چاہ سو ایم جی کی بھی آدھی گولیں یہ دونوں گولیاں سات سات عدد آپ لے لیں چودہ دن لگتا صبح خانی پیٹ آپ نے یہ گولیاں کھلانی ہیں فلیجل تھا کہ اس کا میدہ ٹھیک رہے کلیری سیڈ جو ہے اس کو انٹی بارٹک ہے ایستہ ایستہ وہ ٹھیک کرے گا دس سے پندرہ دن میں آپ دیکھو گے کہ آپ کے مرگہ بلکل فٹ ہو گئے زہر باد کا نام نشان نہیں رہے گا وہ دانا بھی ختم ہو جائے گا وہ پی پینا بھی ختم ہو جائے گی اور وہ جو بدبو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی یہ صرف ٹانگوں کے لیے نہیں ہے مرگے کی گردن میں کئی غدود ہے نرم ہے پک نہیں رہا کہ آپ آپ اپریشن کر کے نکال لیں کانوں میں سے اس کے بدبو آتی ہے بہتے ہیں کان ناک بند ہے وہاں سے مسئلہ ہے موہ پہ سویلنگ ہے اس ساروں میں یہ مفید ہے یہ ٹیبلیٹ ہنڈریٹ اوٹ آو ہنڈریٹ اس کا ریزلٹ ہے علاج لمبا ہے چودہ سے پندرہ دن لگتے ہیں گیرنٹی دیتا ہوں ختم ہو جائے گا سب مسئلہ کلیری سیڈ ڈائسو ایم جی کلیری سیڈ دو سو پچاس ایم جی ویڈ فلیجل ٹیبلیٹ صبح خالی پر دوستو ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتے ہیں اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اینڈ بے آج بھی ہمارا وہی نعرہ ہے شوق اور شکیم دونوں سلامت رہے بہت شکریہ اللہ پر